موسیقی 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 اصم کے ڈبروگر میں بھاری بارش کے بیچ ایک شخص نے گائی کے ایک بچڑے کو بچا لیا یہ بچڑا پانی میں بہ رہا تھا لیکن پھر کام والوں کی نظر اس پر پڑی تو ایک شخص نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے پکڑ کر باہر نکالا موسیقی 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 لہٰذا جیسے ہی وہ نالے کے بیچ پہنچے تو بائک فسل گئی اور وہ بہنے لگی حالانکہ دونوں نے بائک کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں وہ خود بہنے سے بالورد بچ گئے زمبابوے طوری میں ٹیم انڈیا کے کرکیٹر ابھیشیک شرما کے شرطک پر پریوار میں خوشی کی لہر ہے ابھیشیک پنجاب کے امریکسر کے رہنے والے ہیں جہاں سپلبدی پر پریوار والوں نے گھر پر مٹھائی کھلا کر جشن منایا ساتھی ابھیشیک کے پتا نے یوورات سنگھ، ہربٹن سنگھ اور رہول دروڑ کا شکریہ بھی ادا کیا زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لئے صاف دھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کیاپ ادھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی، ہمارا پریوار کیسے پربھاوت ہو سکتا ہے اس لئے ہارن بجا کر باقبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر ائر پولیشن سے ہونے والی موتوں سے جڑی ہے دراصل لانسٹ کے ایک رپورٹ نے سب کے کان کھڑے کر دیئے رپورٹ کے مطابق دیش کے دس بڑے شہروں میں بائیو پردیشن سے ہونے والی موتوں میں اضافہ ہوا ہے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار انیس تک کے ڈیٹا کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس رپورٹ کو پرکاشت کیا گیا ہے اس میں بائیو پردیشن سے سب سے زیادہ موت دلی میں ہونے کی خبر ہے کیونکہ دلی اور شود والے شہروں میں تیمانت سے زیادہ پردیشن سال کے ادھتر دنوں میں بنا رہتا ہے جس سے کہ لوگوں کے فیپڑوں پر اثر ہوتا ہے اور لوگ گمپیر بیماریوں کی چپیٹ میں آ کر جان گوا رہے ہیں اس لیے اے پلیشن سے ہونے والی موتوں سے خود بھی سترک ہو جائے اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لیے ہونٹ بجائے دلی ہو ممبئی ہو یا احمد آباد بھارت کے ہر بڑے شہروں کے لیے پردیشن بھائیوہ روپ لیتا جا رہا ہے سال کے کافی دن ایسے ہوتے ہیں جب پردیشن اپنی چرم پر ہوتا ہے اور ہوا سانس لینے لائک نہیں رہتی لینسٹ کی سٹڈی کے مطابق بھارت کے دس بڑے شہروں میں ہونے والی سب ہی موتوں میں سے ساتھ پرتشت سے ادھیک موتیں بھائی پردیشن سے ہو رہی ہیں جبکہ دلی میں یہ آکڑا 11.5% سے زیادہ ہے یعنی دلی میں پردیشن سے خطرہ زیادہ ہے انہوں نے مین جو سٹیز ہیں ان کو دیکھا گیا ہے ادھیان کیا گیا ہے جس میں دلی ممبئی بینگلو چنائی ساری سٹیز کو دیکھا گیا ہے اور اس میں دیکھا گیا ہے اوورال اپورٹ سیون پرسن انکریز مورٹیلٹی ہے دیو ٹو ایر پولویشن اور دلی میں سب سے زیادہ یعنی کہ راؤنڈ لیون پرسن کے قارن جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ مورٹیلٹی جو ہے وہ پولویشن کو ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے یہ انٹریسٹنگ کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو سمال پارٹیکلز ہوتے ہیں جنگو ہم کہتے ہیں پی ایم 2.5 کیونکہ ان کا سائز جو ہوتا ہے وہ 2.5 مائکرون سے کم ہوتا ہے وہ جو ہوتے ہیں وہ باڈی میں پرویش کر جاتے ہیں وہ باڈی میں پرویش کرنے سے لنگس کے تھو بلند میں مکس ہو جاتے ہیں اور ہر ایک پارٹ آب باڈی میں جا کے سب سے زیادہ حام کرنے ہیں اور بڑا انٹریسٹنگ دیکھا گیا ہے کہ ٹین مائکرو گرام مائکرو لیٹر سے انکریز کرنے سے مورٹیلٹی ون پائنٹ فور پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں پولویشن میں جس ٹین مائکرو لیٹر بھی بڑھ جاتے ہیں پی ایم 2.5 کا دی لنسٹ پلینٹری ہیلتھ جرنل کے انصار احمد آباد، بینگلورو، چننائی، دلی، ہیدر آباد، کولکاتا، ممبئی، پونے، شملہ اور وارانہسی میں ہر سال اوسطن 33 ہزار سے زیادہ موتیں وائی پرویشن کے کارن ہوتی ہیں جبکہ صرف دلی میں ہی 12 ہزار لوگوں کی موت پولیشن سے ہوتی ہے جبکہ شملہ میں مرتیدر سب سے کم ہے جہاں ہر سال کےول 69 موتیں ہوتی ہیں شود کرتاؤں نے 2008 سے 2019 کے بیچ ملے ڈیٹا کے آدھار پر یہ شود پرکشت کیا ہے جس طرح سے پولوشن بڑھتا ہے وہ ہمارے پوری باڈی کو ایفیکٹ کرتا ہے سب سے زیادہ کامن جو ایفیکٹ کرتا ہے لنگس کو، کارڈیویسکلر سسٹم کو اور کینسل کے کارن پرابلم آتی جس سے ملکی بھی ہو سکتی ہے بھارت کے کئی شہروں میں پردوشن کو لے کر لینسٹ کی رپورٹ ہی کہتی ہے کہ پہلے کی مقابلے دیش کے بڑے شہروں میں خراب ہوا فیپڑوں کو زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں مانکوں کے انسار پرتی کیوبک میٹر پر پی ایم ٹو پوائنٹ فائی پارٹیکلز پندرہ مائکرو گرام سے نیچے رہنا چاہیے لیکن دیش کے جن شہروں کی بات رپورٹ میں کی گئی ہے ان میں یہ اسطر 99.8% دی دنوں کو پار کر جاتا ہے اس کارتھ ہے کہ سال کے کچھ ایک دن ہی یہ لیمٹ سے نیچے رہتا ہے اس کا سب سے زیادہ اثر دلی میں دکھ رہا ہے رازدھانی میں اس پردوشن کی مکھ وجہ گاڑیوں اور اوڈیوگی سنسطانوں سے نکلنے والا دھوان ہی ہے شودکر تاؤں کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر پی ایم ٹو پوائنٹ فائی پارٹیکلز کی چپیٹ میں آنے سے ایسا ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو فیپڑوں سے سمبندید کم بھی بیماریاں ہو رہی ہیں ان سارے سٹیز میں دیکھا گیا ہے جو ڈبلی اچو کی پرمیسیبل لیمٹ ہے اس کو یہ کروز کر چکے ہیں جو پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو کی جو لیول ہے سو ہم کافی پولیوٹیڈ انوائرمنٹ پہ رہ رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے سیون پرسنٹو موٹیلٹی ہیں لیون پرسنٹ ڈیلی موٹیلٹی بتا رہا ہے باقی کتنی ہمارے کو حام کر رہا ہے ہی رانی کی بات یہ ہے کہ مادانی علاقے کے شہروں کے علاوہ پہاڑوں کی رانی کہی جانے والی شملہ میں حالات کچھ اچھے نہیں ہیں شملہ کی ہوا بھی اچھی نہیں رہی اور پردوشنر کی وجہ سے پہلے جیسا ماہول نہیں رہ گیا ہے اس کی وجہ یہاں بڑے پیمانے پر گاڑیوں کی پہنچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے وشوہ سواستے سنگٹھن کے مطابق پی ایم ٹو پوائنٹ فائی پارٹیکلز کی لیمٹ پندرہ مایکروگرام ایک دن میں ہونی چاہیے بھارتی مانک کے حساب سے یہ ساٹھ مایکروگرام کا ہے بھارتی مانکوں کے حساب سے بھی پردوشنر کا ستر ساٹھ مایکروگرام سے زیادہ ہوتا ہے رپورچ کہتی ہے کہ رازدھانی دلی میں وائی پردوشنر کے چلتے ہر دن ہونے والی موتوں میں شنی دشاملب تین ایک پی سدی کا اضافہ ہوا ہے جبکہ بینگلورو میں یہ آگڑا تین پرتشت کا ہے سردیوں کے دنوں میں دلی اور دیش کے بڑے شہروں میں پردوشنر اپنے چرم پر ہوتا ہے اور سانس لینا دو بھر ہو جاتا ہے اس لئے اگر پردوشنر روپی موت سے بچنا ہے تو ساوڑھانی برتنی ہی ہوگی مثلا جب بھی گھر سے باہر جائیں ماسک لگا کر جائیں گھر سے باہر نکلیں تو آنکھوں پر چشمہ ضرور لگا لیں ماسک لگا کر باہر نکل رہی ہیں تو اسے بار بار چھوئے نہیں باہر ہی نہیں گھر کی ہوا بھی پردوشت ہوتی ہے اس لئے گھر میں نیمیت ڈسٹنگ کرتے رہیں اپنی ڈائٹ میں ہیلڈی فوڈز کو شامل کریں تاکہ پردوشنر کی مار سے بچ سکے انڈور پلانٹس لگائیں جیسے کی سنیک پلانٹ سپائیڈر پلانٹ گھر کے باہر چڑک کو گیلا رکھا کریں تاکہ دھول کے دوشت کن ہوا میں نہیں اڑپائیں پردوشن بڑھنے پر ایئر پیوری فائر کا استعمال کریں پیم 2.5 سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماسک بھی این 95 کم سے کم ڈالنا پڑے گا کچھ نومل جو ماسک ہے وہ اس کو نہیں بچا پاتا ہے لیکن ماسک ہر ایک چیز کا حل نہیں ہے ہمارے کو آئی تنگ جیسے کہتے ہیں نا چیارٹی بیگنس اٹھ ہوم ہم کو خود ہی پولیشن کم کرنے کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہیں آپ اور ہم کو اپنا کام کرنا چاہیے اور نسلی جو ویکل پولیشن بڑھ رہا ہے کیوں نہ ہم کار پولنگ کریں دیکھا جائے تو انڈور پولیشن کے اوپر بھی کافی بات ہوتی ہے کیونکہ ہم سمیشہ گھر کے اندر رہتے ہیں اب ہم دھوپ اگر بٹی یا کینڈل جلاتے ہیں اس سے بھی بہت پولیشن ہوتا ہے کیوں نہ ہم اس کو دیکھیں اس کو کم سے کم کریں ویٹ موپنگ کریں ڈسٹ کم کریں کچھ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو سب کچھ ہم شروعات سے ہی سکشہ دیے کہ یہ پولیشن کتنا ہامفول ہے ہم لوگوں کے ریسرچ نے بھارت کے ائر کھولیٹی کو درست کرنے والے مانکوں کو سخت کرنے پر زور دیا ہے تاکہ ہر سال ہزاروں لوگوں کی جان بچ جائے پردوشن کو نیانچت کرنے کے طریقے موجود ہیں انہیں بھارت میں تدکال لاغو کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا ائر پولیشن سے ہونے والی موتوں سے خود سا ترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لیے خون بچائیں ڈلی سے مانیشہ لڈڈا کے ساتھ پیرو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے ممتہ سرکار کو سپریم کورٹ سے ملا بڑا جھٹکا یہ سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپریس ویپر جہاں دیش بھر کی کچھ اور ضروری خبرے کر رہی ہیں آپ کا انتظار جھارکن میں تیسری بار مکھی منتری بنے ہیمن سورین نے ویدھان صفحہ میں بحمد ثابت کر دیا انہیں پیتالیس ویدھائکوں کا سمردھن حاصل ہوا ہیمن سورین خال ہی میں جیل سے باہر آئے ہیں ایسے میں پچھلے دنوں سی ایم چمپائی سورین نے اپنی پت سے صیفہ دے دیا تھا ان کے جگہ دوبارہ ہیمن سورین سی ایم بن گئے تھے لہٰذا براجر کی کماند سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنی منتری منتر کا وستار بھی کر دیا اس میں پورو سی ایم چمپائی سورین سمیت گیارہ نیتہوں نے منتری پت کے شبت لی پشن بنگال کی ممتہ سرکار کو سندیش خالی معاملے پر سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکہ لگا دراصل سپریم کورٹ نے صاف کیا کہ اس معاملے میں سی بی آئی جات چلتی رہے گی عدالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلافی ممتہ سرکار سپریم کورٹ پہنچے تھے کانگرس آنسد راحول گاندھی نے مانیپور کا دورہ کیا اس دوران وہ چوراچاندپور ریلیف کیمپ پہنچی اور وہاں ان دنوں جیون گسار رہے پربھاویت لوگوں سے بات چیت کی اور ان کا حال جانا وہیں راجی میں ہوئی ہنسا کے معاملے پر انہوں نے راجیپال سے بھی ملاحفات کی راشترپتی درعوپدی مرمو نے اوڑیسا کے پوری میں سمندر کنار سبح کی سیر کی اس دوران انہوں نے وہاں کچھ سمیں بتایا ساتھ ہی راشترپتی نے آج کے دور میں پرکرتے کی اہمیت کو بھی بہت ضروری بتایا یوپی کے پیلی بھیت میں ریلوے پٹری کے نیچے بنی پولیا پانی کی تیز دھار میں بہ گئی اس کے بعد پٹری ہوا میں لٹک گئی موسیلہ دھار بارش تے وہاں شاردہ دیوہا اور خکرہ ندیاں اوپان پر ہیں اور خبروں کے ایکسپریس میں سے آگے رو کرتے ہیں سیاسی ڈھابے کا جہاں آج کے سب سے دلچسپ خبر موجود ہے سپریم کورٹ میں نیچ پیپر لیگ معاملے میں آج سنوائی ہوئی اور عدالت میں کیندر سرکار نٹی اے اور سی بی آئی کو نوٹس جاری کر پریشہ اور دھاندلی کے مقدموں کی جانت سے جڑے تک تھے عدالت کے سامنے پیش کرنے کو کہا ہے اور گیارت جڑائی کو اگلی سنوائی ہوئی لیکن سپریم کورٹ میں چل رہے سنوائی میں تقریباً یہ مان لیا گیا ہے کہ نیچ میں پیپر لیگ ہوئے تھے حالکہ عدالت دو بڑے سوالوں کے جواب پہلے تلاشنا چاہتی ہے جس میں ایک یہ کہ پیپر لیگ ہوا تو کیسے ہوا اور کیا پیپر لیگ کا فائدہ اٹھانے والے پریقشارتیوں کی دوبارہ پریقشہ کرائی جا سکتی ہے چار جون کو جب تیہ سمیسے دس دن پہلے نیٹ کے نتیجے گھوشت ہوئے تب ہی سے دیش بھر کے پریقشارتی انصاف کی گوہار لگا رہے نیٹ کی پریقشہ میں دھاندلی کے تمام کارن اور سبوت سامنے آنے لگے جو سپریم کورٹ میں ایک نہیں 38 یا چکائیں داخل کر دی گئے نیٹ دھاندلی کے مدے پر بپکشی گٹوندن بھی بھرشتشار کے سیاسی سوال پر لگتار آوازیں اٹھا رہا ہے سات سال میں سکتر بار پیپر لی ایک طرف اس ماملے میں سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے وہیں دوسری طرف انڈیا گٹوندن تڑک پر دھرنا پردرشن کر رہا ہے پریقشہ رد کرنے سے لے کر شکشہ منتری دھرمینج پردھان کے سطیفے تک کی مانگ اٹھ رہی ہے نیٹ یو جی کو لے کے اور پیپر لی کے ماملے کو لے کے جو بپکشی دروں کا ویروت پردرشن جاری ہے اس سمعے میں آپ کو جنتر منتر کی تصویریں دکھانا چاہوں گا کہ جہاں انڈیا یوٹ فرنٹ جو الگ الگ انڈیا الائنس سے جڑے ہوئے یوٹ ونگ ہے ان کا فرنٹ ہے ان کا یہاں نیٹ یوٹی ماملے کو لے کر پیپر لیگ کے ماملے کو لے کر ویروت پردرشن جاری ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ سٹیج پر جو سارے بڑے لیتا ہے بپکشی دلوں سے جڑے ہوئے بیٹے ہیں اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں شرین واسن دیوی انڈیا یوٹ کانگرس کے پریزیڈنٹ تو شرین واسن جی آج ایک بڑی کار دیکھا جائے سپریم کورٹ میں ہیرنگ بھی چل رہی ہے جو ہم لوگوں کے وشوا سے سپریم کورٹ کے اوپر جو ہم لوگ نے لڑا ہی لڑا ہے پورا دیش پر سارے سنگڑن لوگ نے یہ سرکار کے کلاف جو پیپر لیگ فادر آف پیپر لیگ بیائنڈ مین آف دس آل دی اپیسوٹ دس ستر پیپر لیگ ان سات سال وہ ہے پردیب جوشی یہ آر ایس اس کا آدمی ہے اس کا اتیاز یہ مدیو پردیس میں تا ویپم کیا پھر وہاں چتیس گڑ میں کیا کیا پچھلے سات سال میں دلی میں کیا کر رہے یہ ساری ہے اس کا بھی ستیفہ ہونا چاہیے اور لیکیندر پردان درمیندر پردان کا ستیفہ جلدی سے جلدی ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں جو 38 سیاچکائیں داخل کی گئی ہیں انہیں چار شرینیوں میں بات کر سنوائی شروع ہوئی پہلی وہ عرضیاں ہیں جن میں پیپر لیگ کے خلاصے کے بعد دوبارہ نیٹ پریقشہ کرانے کی مانگ کی گئی ہے دوسری میں وہ عرضیاں ہیں جن میں دوبارہ پریقشہ نہیں کرائے جانے کی مانگ کی گئی ہے تیسری میں انٹی اے کا پکش جس نے پریقشہ کی پرکریہ کو پاک ساف بتانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور چوتھی وہ جس میں سرکار پوری ماملے پر اپنا پکش رکھ رہی ہے اور دوبارہ پریقشہ کا بیروت کر رہی ہے دوبارہ نیٹ پریقشہ کرائے جانے والی عرضیوں پر سنوائی شروع ہوتے ہی یاچکہ کرتاؤں نے پریقشہ میں دھاندھلی کے آروپ اور کارن گنایا ہے یاچکہ کرتا نے عدالت میں بتایا کہ نو فروری کو نیٹ کی گھوشڑا ہوئی اور پانچ مائی کو پریقشہ ہوئی چار مائی کو ایک ٹیلیگرام چینل سے پرشن پتر اور اتر سامنے آ گئے پانچ مائی کو پٹنا میں بیبر لیگ کا مقدمہ درشوہ اور گرفتاری ہوئی پانچ مائی کو ہی ایک سکول کے وائی فائی پرنٹر سے پرشن پتر کے پرنٹ نکالے گئے چودہ جون کو نتیجے آنے تھے لیکن چار جون کو ہی آ گئے ہر سال پورن آنکھ لانے والے ایک دو پریقشہ ہوتی تھے لیکن اس بار سرسر پریقشہ کیوں کو پورن آنکھ مل گئے آج سپریم کورٹ نے کافی ساری ایکزاوسٹیف ڈائریکشنز اس میں دی ہیں سب سے ایمپورٹنٹ تو ہے کہ سی بی آئی سے سٹیٹس ریپورٹ مانگ لیا ہے کورٹ نے کہ اب تک کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک فورنسک انیلیسز کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ تاکہ کورٹ اس ایشوز کو ایڈنٹیفائی کر پائے ان دلیلوں کے بیچ عدالت نے انٹیے سے کئی سوال بھی کی کورٹ نے پوری پریقشہ کو رد کرنے سے 23 لاکھ پریقشارتیوں پر اثر پڑنے اور رد نہیں کرنے پر بھی سوال کیا اسی دوران انٹیے نے یہ بھی بتایا کہ جو سو ٹاپرز ہیں ان میں 18 راجیوں اور کندر شاہشت پردیشوں کے 56 شہروں میں 95 کندروں پر پریقشہ دینے والے پریقشارتی شامل ہیں اس بیچ 6 جون سے نیٹ کی جو کاؤنسلنگ شروع ہونی تھی وہ بھی شروع نہیں ہو سکتی ہے جس سے پریقشارتیوں کے بیچ اسمنجس کا ستھتی بنی ہوئی ہے کافی جارے پیٹشنلز کی رینیٹ کی ڈیمانڈ تھی تو اس میں وہی ڈیٹرمائن کرنا چاہ رہے تھے کی رینیٹ کن بچوں کا ہونا چاہیے کیا لیمٹیڈ پر بچوں میں پیپل لیک ہے یا بہت زیادہ بچوں میں لیک ہے کیونکہ وہ بار بار انہوں نے یہ ایمیسیز بھی کیا کی 24 لاکھ بچوں کی زندگی کا سوال ہے اور اتنی جارے بچوں کا ایک ساتھ رینیٹ کرانا لوجسٹکلی پوسیبل نہیں ہے پریکٹکلی پوسیبل نہیں ہے تو سارے بچوں کا منٹل سٹیٹس کیا ہوگا پھر سے تیاری کر پائے نہیں تو اورول ابھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ ہمیں ٹائم لائن بتائیے پوری چین آف کسٹیڈی جو پیپر کی ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے تاکہ ہمیں ٹائم پہلے ہوا ہے پیپر سے اگر بہت کم ٹائم پہلے ہوا ہے تو چانسز کم ہے کہ سپریڈ ہوا ہوگا اور اگر تھوڑا زیادہ پہلے ہوا ہے تو چانسز زیادہ سپریڈ ہوا ہوگا نیٹ کو لے کر کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے تڑکوں پر پردرشن ہو رہا ہے تو وہیں سیاست بھی تیز ہو گئی ہے کانگریس سمیت ویپکشی دلوں کا آروق ہے کہ نیٹ پریکشہ میں دھاندھلی سے لاکھوں بچوں کا بھوششہ برباد ہو گیا جو سرکار کہہ رہی ہے کہ دوشیوں کو بکشہ نہیں جائے گا نیٹ کو بوچھ اپ کر کے رکھتی ہے برباد کر کے رکھتی ہے بچوں کا بھوششہ کو اپنے اہنگ اپنی ہٹ درمی دام ہے اول تو پہلے کلین چٹ دے بیٹھ اس کے بعد جب کچھ ساکچ اور سب ہوتا ہے تو دائیں بائیں کرنے لگے میرا ماننا ہے کہ پوری بیوستہ میں گھپلے کی جڑ فرجیوارے کے جر انٹی ہے انٹی ہے نام کی چیز میں نے صدن میں بھی کہا اس کو ڈس میٹل کرو ختم کرو اور بچوں کے بھوششہ میں جو سب سے بہتر نڑنے ہو وہ لو یہ نہیں کہ فرجیوارہ بھی ہوا لیکن ہم ایفیڈیویٹ دے رہے گے کچھ میں نہیں اس اسکیل پر نہیں ہوا ہوں نوز ہوں نوز داٹ ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے بیابم بھی دیکھا ہے شرکار کی نیت ساپ ہے اور پردھان منتری نے کہا ہے کہ کوئی بچے گا نہیں آگے ایک ایسا کانون لاؤں گا اس کانون میں کانون کرنے بالو پھر دوسری بار کوئی گناہ نہیں کر پائیں سپریم کورٹ نے انٹی اے سے پوچھا ہے کہ پیپر لیگ کیسے ہوا کہاں ہوا اور پریقشہ سے کتنی دیر پہلے ہوا یہ تدھے دس جلائی تک عدالت کو بتا دیا جائے تاکہ گیارہ جلائی کو سنوائی کی جا سکے بیورو رپورٹ گوڈ نیوز ٹھوٹے نیوز فت پر آگے ہے دھن بازار جہاں شہر بازار سے لے کر کاروبار تک کی سب ہی اہم خبریں ہوتی ہیں جس کا سیدھا رشتہ آپ کی آمدنی آپ کی جیب سے ہوتا ہے تو تیز رفتار خبروں کے بیچ یہ ضروری خبریں چھوٹنا جائے اسرے سیدھے آپ کو لے چلتے ہیں دھن بازار ہفتے کے پہلے کاروباری دن شہر بازار میں دن بھر اتار چڑھا آپ دیکھنے کو ملا کاروبار کے آخر میں بازار لالنشان پر بند ہوا سنسکس 36 انکھ فسل کا 89,960 پر آگیا وہیں نفٹی 3 انکھ فسلہ یہ 24,321 پر بند ہوا بینکنگ آٹو میٹل اور ہیلتھ کیر سمیت کئی سیکٹروں کے شیروں میں گرابت رہی سونے چاندی کی قیمتوں میں تیزی آئی دلی صرفہ بازار میں سون بار کو سونہ سو روپے مہنگا ہوا اس کے ساتھ یہ دلی میں دس گرام سونے کی قیمت بڑھ کر دے 74,410 روپے ہو گئی وہیں چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا چاندی 870 روپے مہنگی ہوئی اب دلی میں ایک خلو چاندی کی قیمت بڑھ کر 94,270 روپے پر پہنچی کار بنانے والی جرمن کمپنی مرسیڈیز بینچ نے اپنی نئی لیکٹرک ایسیووی مرسیڈیز بینچ ایک وار 250 پلس کو بھارت میں لانچ کر دیا اس کے شروعاتے قیمت قریب 66 لاک روپے ہے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ بھارت میں اس کی سب سے سستی لیکٹرک ایسیووی ہے اس کار کو چارج کرنے کے لیے ڈیول چارجنگ موٹ یعنی ایسی اور ڈیسی دونوں دیئے گئے ہیں فل چارج ہونے پر یہ کار 560 کلومیٹر کی رینج دیتی ہے ڈیش کی بڑی کار میکنگ کمپنی مہندرہ این مہندرہ جلدی ہی ایک نئی 5 دور کار لانچ کرنے والی ہے کمپنی اپنی نئی مہندرہ 5 دور ارمادہ کو 15 اگست کو بھارت میں لانچ کرے گی حالانکہ اب اس کی فیچرز اور قیمت کو لے کر کمپنی کی اور سے بہت کچھ خاص نہیں کہا گیا ہے لیکن قیاس لگ رہے ہیں کہ کمپنی سے 15 لاکھ روپے تک کے شروعات ایک قیمت میں بازار میں اتار سکتی ہے اور آئیے اب رو کرتے ہیں پرگتی مارک کا جہاں ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی قابلیہ دکھاتی ہیں کہتے ہیں جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کول یہ کہاوت اس سمیہ ست ثابت ہوئی جب سورت کے پالی علاقے میں ایک چھے منزلہ امارت دھرا شائع ہو گئی اور قریب ڈھائی گھنٹے تک ملبے کے بیچ کشش دبی رہی تھی حالانکہ بعد میں رسٹی ٹیم نے انہیں سرکشن ملبے سے باہر نکالیا زندگی کی قیمت کوئی ان سے پوچھے جسے موت چھوکر گزر گئی کوئی ان سے پوچھے جس نے پل پل موت کو بہت قریب سے محسوس کی سورت کے پالی کاؤں میں رہنے والی کشش شرما نے اس پل کو بہت قریب سے محسوس کیا ہے جب موت بن کر آئے ایک حادثے نے اس کے جینے کی امید دھندلی کر دی تھی بیتے شنیوار کو وہ چھے منزلہ امارت ٹھائی گئی جس میں وہ رہتی تھی جس وقت یہ حادثہ ہوا وہ سو رہی تھی لیکن جب تک کچھ سمجھ پاتی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تھا گھر ملبے میں تبدیل ہو گیا تھا اور وہ ہزاروں ٹن ملبے کے نیچے فز گئی تھی باہر کی افرات افری چیخ پکار سے انجان تب ہم سو رہے تھے تب سو کے ایک دم بیلڈنگ لی تو ہم اٹھے اٹھ بھی نہیں پیوہ بیلڈنگ گر گئی سانس نہیں رہ پایا تھے دم گھٹ رہی تھی تو لگ رہا تو کہ نہیں بچے لیکن بھگوان نے بچا اللہ بھگوان نے بچا لیا بس اتنی بتا ہے کیسے بچے یہ بھی بتا نہیں کیونکہ بہت پورے بھسے تھے گردن اردن پوری پسی تھی نیچے سے پکرا پیر پکر کے تانہوں میں بہت اندر بھسے تھے امید نہیں تھی کہ زندہ نکل پائے گی ملوے کے پہاڑ کے نیچے اسے کوئی ڈھونڈ پائے گا کوئی ہاتھ اس کے امید کی ڈور کو تھام لے گی جب وہ آخری امید لے کر ایشور کو یاد کر رہی تھی تب فائر برگٹ کے جوان اس کے لئے دیو دودھ بن کر آئے اس کی ساتھ سے کمزور پڑھنے لگی تھی تب ہی فائر برگٹ کے جوان کو اس کا پاؤں نظر آئے اور پھر اس کی آواز سن کر اس نے کشش کو ہمت بندھائی اور اسے باہر نکال لیا کسی کی زندگی بچانے کی خوشی اس جوان کے چہرے پر صاف دکھ رہی تھی سب نے تالیاں بجا کر اس کا سوادر کیا جب یہ آسا ہوا تو میں ڈیوٹی میں تھا وہاں پہ پھون آیا تو میں بہاں سے ترنت نکلا تو میں جہاں پہ بیلڈنگ تھی وہاں پہنچا تو وہ بہاں بتایا گیا کہ یہ وہاں سے نکل چکی ہیں ان کو بچا لیا گیا تو میں یہاں آ گیا وہاں سے نکلا جب یہاں بتایا گیا کہ یہ سیپ ہیں تب زورہ پسلی ہوگا میں سب بھرمان کا دھنے بات کرنا چاہوں گا اس میں اتنے لوگوں کی موت ہوئی ان میری پتنی کو بچا لیا اس حادثے میں سات لوگ ملوے میں دب کر دم توڑ چکے تھے کشش شرمہ اکلوکی بھاکشالی تھی جسے زندگی میں دھتی کشش شرمہ اکلوکی بھاکشالی تھی اسے کم نہیں مان سکتے ہیں کیونکہ جو پریشتی وہاں پر بنی تھی جو انہوں نے ہم سے باتچیک میں بتایا اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ کوئی بھی وہاں سے جیویت نکلا لیکن کشش شرمہ وہاں سے جیویت نکلی ہے اور وہ اسے بھگوان کا چمتکار ہی بتا رہے ہیں نیوز پت کے سفر میں اب سوشل اڈڈا کا روک کرتے ہیں جہاں آج بات ہوگی مومبائی کی بارش کی عام طور پر مومبائی میں بارش ہوتی ہے تو ہر طرف پانی جم جاتا ہے سیلاب سا نظر آنے لگتا ہے راستوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک جام جیسے حالات بن جاتے ہیں اور جل بھرہاپ کی وجہ سے لوکل ٹرینی تو کیانسل ہوئی ہی کئی ویمان سیواؤں پر بھی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے موسم میں بھاگتا بھی کہنا ہے کہ مومبائی کو فلال اس سے راحت ملنے والی نہیں ہے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر سال کی بارش میں آخر کیوں پانی پانی ہو جاتی ہے مومبائی دراصل آپ کو بتا دے کہ مومبائی عرب ساگر سے گھرا ہوا ہے اور یہاں چار چار ندیاں ہیں میٹھی ندی، دہیسر، اوشیوارا اور پویسر ندیوں کے علاوہ یہاں چار کریک ہیں ندیاں اور کریک بھی مومبائی میں جل جماب کو بڑھاوا دینے میں مددگار ہے میٹھی ندی پورے مومبائی کو کور کر دی اس ندی کی زیادتر جگہوں پر چوڑائے کیول دس میٹر ایسے میں تھوڑی بارش میں ہی پانی اوور فلو کا خطرہ رہتا ہے آس پاس کھنی بساوٹ ہے جس کے چلتے اس کا ترنت اثر ہوتا ہے مومبائی کی ٹوپوگرافی بھی الگ ہے کئی جگہ شہر کا حصہ کافی نیچے ہے تو کئی جگہ کافی اونچائی پر ہے بارش شروع ہوتے ہیں پانی اپنے آپ نیچے کی طرف آ کر جما ہونے لگتا ہے ایسے کچھ علاقے جیسے کہ سائن اندھیری سووے ملن سووے اور خار جیسے حصے کچھ گھنٹوں کے پانی میں بھی ڈوبنے لگتے ہیں حالانکہ شہر کا ڈرینر سسٹم اس طرح کا ہے کہ پانی سمندر میں چلا جائے لیکن بھاری بارش ہوتی ہے یا پھر جب سمدر کا جلستر پڑتا ہے تو ٹرینز کے گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ پانی واپس شہر میں نہ لوٹ کر کے آئے بھاری بارش کے دوران ہائی ٹائٹ کی اونچی لہرے بچے کچھے ڈرینر سسٹم کو بھی روک دیتی ہیں اس سسٹم کے دوبارہ کام پر لوٹنے میں قریب چھے گھنٹے لگ جاتے ہیں اس دوران پانی بھرا ہی رہتا ہے ممبئی کا ڈرینر سسٹم برسوں پرانا ہے ڈرینر سسٹم کو سندھارنے کے لئے کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا دیشے نہیں دنیا کے زیادہ تر شہروں میں بارش ہونے پر آدھے سے زیادہ پانی زمین میں سما جاتا ہے جبکہ ممبئی میں لگ بھگ نبدے فیصدی پانی ڈرینز کے ذریعے نکلتا ہے اس سے بھی ڈرینرش پر کافی بوجھ پڑتا ہے ممبئی میں نالیوں کی نیمے سفائی نہیں ہوتی ایسے میں اس میں کورا بھجاتا ہے ممبئی کا ڈرینر سسٹم ہو یا فرم میٹھی ندی کا راستہ آتکرمن کی وجہ سے بھی سمسیا کو پڑھاتا ہے پچھلے کچھ سمیے سے ممبئی میں جاپان کی مدد سے انڈرگراؤن ڈسجار چانل کی بات ہو رہی ہے یہ پریجک جاپان نے اپنے شہر ٹوکیو میں بھی تیار کیا ہے حالکہ ہم نے ممبئی والوں کی نظر سے اس سمسیا کا سمادھان کیا ہے ایسے جارنے کی کوشش بھی سنیے کیا کہتے ہیں وہ مسلہ دھار باریش ہوئی ہے اور صوبے سے کیا محل رہا آپ نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا رات کو دو بجے سے لے کے صوبے سات بیت ہے اتنی تین سو ایمیل باریش گیری لوگوں کو رات کو دھائی بجے مجھے کال آیا کہ ہمارے گھر میں پانی ہے باجو کے بغل میں جو گھر ہے ان کے گھر میں پورے رات کو پورا پانی تھا ان کے گھر پر ایک تین سال تین مینے کا بچہ ہے ہمارے پورا منسے کے کارے کرتا ہے ہمارے پر فٹا پڑ رات کو ڈائی تین مجھے ادھر گئے ادھر ہیلپ کیا پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پرشاشن ہے جو گھٹر ساف ہونا چاہی ہے نالے بڑے بڑے سافر اسے دعویٹ ہوگتے آرے 20-25 سال سے کچھ کام نہیں ہو رہا ہے یہ تو جھاکی ابھی ایکی مہینے پہلی بارسات تین مہینے ابھی باقی ہے اگر پہلی بارسات میں بمبائی ایک دم بھر جا رہی ہے تو آگے باقی ہے اس کا مطلب سیدھا نالے کے ساف سپائی نہیں ہوا ہے یہ لوگ تو کروڑ روپیہ بولتے ہم نے خرچہ کیا ہے بس وہاں جہاں نالے کا چیمبر ہے ایک آدمی رکھیں گے دو گھمیلہ ریتی نکالیں گے ایک چیمبر اور دوسرے چیمبر کا انتر کے اندر گھوش کے تھوڑی ساف کرتے بس ان کا کام ہے لوگوں کو عادت گیر گئی ہے صبح نکالیں گے اسکول کی چھوٹی ہوگی پانی میں جانا ہے کوئی مطلب یہ نہیں ہے سبیدہ جو تین دن میں بارش ہونا چاہیے وہ صرف چھے گھنٹے میں بارش ہوا ہے اس کے وجہ سے ممبائی میں دکھت ہوئی ہے نالے سپائی تو ہوئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے نالے سپائی ہوئی ہے یہ 300 میلی میٹر بارش کے وجہ سے پورا بمبائی جام ہوئا برسات تو بھاری ہوئی ہے یہ تو ماننا پڑے گا لیکن یہ برسات بھاری گرتی ہے ہر سال گرتی ہے پرشا سکھ کا کام ہے اس کے نیوجن کرنا نیوجن کرنا ہے پرشا سکھ کا انکوش ہونا چاہیے پرشا سکھ کا کئی بھی کانٹریکٹر لیبر کے اوپر کوئی انکوش نہیں ہے پانچ پیسے سے لے کے ایک روپے تک بننے تک کئی جوڑنا پڑتا تو اسی طرح ہے کانٹریکٹر جب ایسیو ہوتا ہے اس کا کام کس طرح کا ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے خالی گٹر کی ڈپ کتنی ہے اگر کئی گٹر ہو کھولو گیا آپ کیوں اس کے ڈپ نہیں ملے گی آپ کو نالے سپائی پوری ترکی سے ہوئی نہیں ہے جو بی ایم سی نے جو دعویٰ کیا تھا نالے سپائی کا وہ پوری ترکی سے ہوئی نہیں ہے جو یہ گٹر ہے اس میں سے ایک دو جو نکلتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں اس کے وجہ سے پورا گٹر جام ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں پورا پانی ہے رات کو تین بجے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے گھروں میں پورا پانی پانی بڑا ہے ان کا سامان پورا پانی میں وہ جیون ان کا پورا ویست ہو چکا ہے اس میں پانی میں میڈن انڈیا بیان کو بڑی کامیابی ملی ہے ٹیکنالوجی سے جڑی ایسے ہی ضروری خپروں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں ڈشٹل گالی بی ایس این ایل نے اپنی یوزرز کو اکتوفہ دیا دراصل اس نے کئی اور شہروں میں فورڈ جی سیوہ کی شروعات کر دی میتہ ملناڈو کی کولاتھور اور پوننیری جیسے کا علاقے شامل ہیں اس کے ذریعے گراہکوں کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی زبدہ مل سکے گی پچھلے دنوں کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ اس نے دیش بھر میں دس ہزار فورڈ جی ٹاور کو انسٹال کر لیا ہے خبر ہے کہ بھارت میں بنے گوگل پکسل سمارٹ فون امریکہ میں بھی اکسپورٹ ہوں گے کہاں جا رہا ہے کہ اگلے مہنے تیرہ آگست کو پکسل نائن سمارٹ فون سیریز دنیا بھر میں لانچ کی جائے گی بھارت کی میڈین ایڈیا ابھیان کی یہ بڑی خامیابی ہے اس کے تحت اس سیریز کو بھارت میں اسمبل کیا جائے گا اور ویدیشوں میں بھیجا جائے گا لاکھوں بھارتیوں کا ڈاٹا ویدیشوں میں بھیجا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں کسی ایپ کے یوزرز کی سنکھیا کروڑوں میں ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر یہ کمپنیاں ڈاٹا لے لیتی ہیں جس کے بعد ڈاٹا کا لاپ بڑے پیمانے پر ویدیش کمپنیاں اپنے فائدے کے لیے کر دی ہیں بھاوش اگروال نے دلیل دی ہے کہ ڈاٹا کا دسوہ حصہ ہی بھارت میں سٹور کیا جاتا ہے جبکہ 90 فیصدی ڈاٹا ویدیشوں میں جاتا ہے جہاں آدھیکار بڑی ٹیکنولوجی کمپنیوں کے پاس ہے پرانس میں آئے سنسدی چناؤں کے نتیجے آئیے سیدھے آپ کو لیش آلتے ہیں نیوز ایکسپس پر پر جہاں دنیا کی کچھ اور ضروری خبرے کر رہی ہیں آپ کا انتصار پردھان منتری نریندر موڈی کا روس کے موسکو میں وہاں کے پردھم اوپر پردھان منتری ڈینیس منٹروف نے زوردار سواکت کیا راشتبتی ولادی میر پرتن کے نوتے پر پی ایم موڈی دو دنوں کی آترہ پر وہاں پہنچے ہیں ائرپورٹ پر گارڈ آف آرنر کے بعد ہوتل میں بھی پردھان منتری کا بھاوی سواکت کیا گیا جہاں روسی کلاکاروں نے ہندی کانوں پر ڈانس کیا پردھان منتری موڈی کے لیے روسی راشتبتی نے نیجے ڈینر کا بھی آیوجن کیا ہے ٹین کے ہنان پرانت میں بھاری بارڈ کے بیچ ایرس کے آپریشن تیز کر دیا گیا وہاں بچاؤ ٹیم نے کچھ لوگوں کو بانٹ سے نکالا اس بھاری بارشتے گئی علاقہ پانی سے لبالب بھرے ہوئے ہیں ہر طرف پانی ہی پانی بھرا ہے امریکی راشتبتی جو بائیڈن نے ایک بار پھر سے اپنا چنافرشار احیان تیز کر دیا اور انہوں نے وہاں فلڈلفیا میں اپنے لیے ووٹ مانگے اس بیچ بائیڈن کی دیموکریٹک پارٹی کے کچھ سانسدوں نے ہی ان کے خلاف بیان دیئے پارٹی کے پانچ سانسدوں نے کہا کہ بائیڈن کو راشتبتی چناف کی دعویداری چھوڑ دینی چاہیے فرانس میں ہوئے سانسدی چنافوں کے نتیزے آ گئے جس میں راشتبتی ایمینویل میکرو کی رینیسان پارٹی کو بڑا چھٹکہ لگا کل 577 سیٹوں میں سے رینیسان پارٹی کو 163 سیٹیں ملی اور وہ دوسرے نمبر پر رہی وہیں وامپن تھی نیو پاپولر فرنٹ گٹھ بندن کو 182 سیٹیں حاصل ہوئی وہاں بہمت کی سنکھیا 2198 سی ہے شرلنکہ میں جلد راشتبتی چناف کی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے دراصل وہاں کے چناف آیوگ نے کہا ہے کہ وہ اس مہینے کے آخر تک اگلے راشتبتی چناف کی تاریخ کے گھوشنا کرتے گا چرچہ ہے کہ یہ چناف 17 سیتمبر سے 16 اکٹوبر کے بیچ ہو سکتے ہیں مشن اولمپک کے لیے بھارتی ہے ہاکی ٹیم روانہ تو کھیل چکہ سے جڑی کچھ اور خبروں کو یعنی انٹریسٹنگ خبروں کو جاننے کے لیے آئیے چلیے کھیل چکہ بھارتی پروش ہاکی ٹیم سوجلیند کے لیے روانہ ہو گئی جہاں وہ پیریس اولمپک کے لیے ابھیاس کیمپ میں حصہ لے گی ٹیم وہاں کے مائک خونڈ سپیس میں تین دن رہے گی اس کے بعد ہاولن میں ابھیاس میچ کھیلے گی اور پھر پیریس جائے گی جہاں اولمپک ہوں گے ویسے روانہ سے ایک دن پہلے بھارتی ٹیم اور ان کے پریوار جنوں کے لیے ہاکی انڈیا نے ایک دینر کارکرم بھی رکھا تھا خبر ہے کہ ٹیم انڈیا کو ملی 125 کروڑ روپے کی پرائز منی کا بٹوارہ کر دیا گیا ان میں سے 15 کرکیٹروں کو 5 کروڑ روپے ملیں گے وہیں مکھی کوچ راہول دروڑ کو بھی 5 کروڑ روپے حاصل ہوں گے جبکہ بیٹنگ کوچ وکرم راٹھاور فیلڈنگ کوچ ٹی دلیپ اور بولنگ کوچ پارس مہمبرے کو دھائی دھائی کروڑ روپے دیے جائیں گے ادھر چین کرتا ہوں اور دوسرے سپورٹ سٹاپ کو بھی سپرائز منی سے نام ملے گا کرکیٹر آر اشوین نے گلوبل چیس لیگ میں ایک ٹیم خریدی ہے وہ بھی امریکن گیمبٹس ٹیم کے کو اونر بن گئے ہیں ٹیک مہندرہ اور انتراشتری شرطرنچ مہاسنگ مل کر گلوبل چیس لیگ کا اوجن کرتے ہیں یہ گلوبل چیس لیگ اس بار دوسرے سیزن کا اوجن کرے گی سنت جیسوریہ شلنگکائی کرکٹ ٹیم کے مکھی کوچ بن گئے اس کی جانکارے خود جیسوریہ نے دی درسل ٹی ٹی ویلڈ کپ میں خالا پردرشن کے بعد مکھی کوچ کرس سیل ور وڈ نے استیفہ دے دیا تھا جس کے بعد شلنگکائی بورڈ نے جیسوریہ کو یہ اوفر دیا جسے انہوں نے سوکار کر لیا اتلیٹ اویناش سابلے نے پیریز ڈیمن لیگ میں شاندہ پردرشن کیا انہوں نے تین ہزار میٹر اس ٹیپل چیز میں نیا نیشنل ریکارڈ بنایا اویناش نے چھتا ستھان حاصل کیا تو اسے کے ساتھ میں اس پت میں میرے یعنی شبیتہ چھا کے ساتھ کلا دیتا ہے دیش دنیا کے تمام پوزیٹیو خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی گوڈ نیوز دنیا